موسیقی 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 اس کو ڈیفائی کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ اس کو کیوں نہیں سمن کرتی؟ کیوں نہیں سمن کرتی؟ کیا بات ہے؟ کوئی کانسٹیوشنل پروٹیکشن اس کو حاصل نہیں ہے جی۔ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی اور اس کو آنا پڑھے گا جی۔ اس کو آنا پڑھے گا اور سپریم کورٹ کو بلانا پڑھے گا جی۔ سپریم کورٹ کو بلانا پڑھے گا۔ اگر سپریم کورٹ طلب کرتی ہے وزیراعظم سے یوسف رضا گلانی کو اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرید کی بات تو نہیں ہے ہماری تاریخ میں پہلے بھی وزیراعظم پیش ہوتے رہے ہیں اسی ملک میں پرائم منسٹر پیئر نہیں ہوا ہے نواز شریف پیئر ہوا ہے تو کیا ہو گیا اسمان گر گیا یہ کیوں نہیں آتا ہے یہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ چور ہے چور ہے اس نے چوری کی ہوئی ہے اس کو کور کرنا چاہتا ہے ایک امپریشن یہ پڑھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح سے احکامات دے رہی ہے حکومت جس طرح سے نظر انداز کر رہی ہے جو عام شہری ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کیوں قانون پر عمل درامت کرے اگر حکومت اس طرح سے ایک جو عالی عدلیہ ہے اس کے احکامات کا مزاق اڑا رہی ہے اس کا تمسخر اڑا رہی ہے تو وہ کیوں ان پر جو ہے وہ عام قمانین پر عمل درامت کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آپ سمجھیں کہ ایسا امپریشن موجود ہے کہ ایسا امپریشن پڑھ سکتا ہے؟ عام آدمی جو ہے وہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی تحمیل نہیں ہو رہی ہے اور ان کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو law of jungle ہے جس کی لٹھی اس کی bands نہ justice ہے نہ انصاف ہے نہ law ہے نہ order ہے کچھ بھی نہیں ہے جی تو یہ تو ہم نرکی کی طرف جا رہے ہیں جی پارلیمنٹ اگر چلی جائے چلی جائے اس سے انرکی نہیں آتی ہے پریزیڈنٹ چلے جائے کوئی اور آئے گا مگر جس دن سپریم کورٹ بھی paralyze ہو گئی اس کے بعد جو ہے انرکی اس کے بعد تو انرکی ہوگی خدا خان صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم جی نون بہت بڑھ چڑھ کر سپریم کورٹ کے فیسٹو پر عمد رحمت کے حوالے کرنے کے حوالے سے بات کرتی ہے مگر عملی طور پر جو سٹریٹ پاور ہے اس کے پاس وہ وہ یوز نہیں کر رہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بلانی وجہ ہے؟ یہ جو دیل لاکھ لوگ جنہا ایبنیو کے اوپر آئے ہوئے تھے اس کو کس پولیٹیکل پارٹی نے جمع کیا تھا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ سکتی ہے جی یہ لوگ خدا ہوئے تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے کال پر یہ لوگ نہیں آئے تھے جی جن کو صبح کے تین بجے پھر ان کو کہا گیا کہ جی اب آپ گھر چلے جائیں جی ان کو کون لائے تھا؟ کوئی بھی نہیں لائے تھا؟ یہ تو لوگ خدا آئے تھے جی لوگوں نے دیکھ لیے لوگوں کو اپنی چھاکت کا احساس ہو گیا کہ سلک پر نکلو سلک پر نکلو یہ جو جھک جائیں گے کمزور آدمی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی ان کی پوزیشن اتنی مورلی اتنی ویک ہے یہ کولیپس کر جائیں گے جی تو یہ جو ہے یہ جو ایک ادھارہ ہے سوبرین کورٹ کا وہ جو لندن میں جب ہوا تھا بلٹش بامبنگ بامبنگ ہو رہی تھی اس میں گھنٹوں 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 تمام راتے ہیں کہ جارمال موامبن صبح چلچ نے پوچھا اتنی با راتہ ہے جارمال موامبنگ پوچھا اتنی با راتہ ہے اس کے بعد اس کے بعد وہ گاں گا گا روزر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی بیس بڑی سیاسی جماعت سامنے کھڑی ہو جائے کہ حکومت اگر سپریم کورٹ کے فرضوں پر عمل داما نہیں کرے گی تو عوام کو سڑکوں پر لائے گی ایسا پریشر گروپ کریئیٹ کرے گی ایسا پریشر کریئیٹ کرے گی کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے رستوں پر عمل درامت کرے نہیں ملے ہوئے ہیں دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک جو ہے ہماری بدقسمتی سے ایک جو ہے وہ ان پاور ہے جس ملک کا صدر کرپٹ اور اس کے خلاف کیسزوں کرپشن کے کیسزوں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اور وہ تمام پاور اس کے ہاتھ میں ہے کانسٹیوشنل ہی نہیں ہے مگر اثروائز ڈیفیکٹو تمام پاور اس کے ہاتھ میں ہے یہ یوسیف ریزا گیلانی تو ایسا ہی برای نام ہے تو وہ جو کورس آف جسٹس ہے اس کو ابسٹرک کر رہا ہے اس کو ابسٹرک کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ جو مین تھرٹ ہے اس کو فوج سے نہیں ہے کسی اور طرف سے نہیں ہے جو مین تھرٹ ہے سپریم کورٹ سے ہے انڈیپنڈنٹ سپریم کورٹ سے ہے انڈیپنڈنٹ سپریم کورٹ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے اس لیے یہ اس کو گرانے کی فکر ہے آپ سمجھیں کہ سپریم کورٹ کے فیستو پر عمل دامت کرنے کے حوالے سے دونوں جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے سپریم کورٹ مضبوط ہو دونوں کو نہیں سوٹ کرتا ہے ایک نکتا نظر یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے مگر کرپشن عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کرپشن بیشا کو اس کے مسائل آتی ہے اس کو چھوڑے یہ تو بات غلط ہے ایک پٹواری ایک غریب آدمی سے یا ایک غریب بڑی عورت سے اس کو کہے کہ مجھے پانچ ہزار روپے دو تب جا کر کہ میں تمہاری انتقال اس کی تصدیق کروں گا اس کے باوجود یہ روزانہ ہو رہا ہے اس کو کرپشن کا اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے یہ تو بلکہ غلط بات ہے یہ تو غلط فضول بات ہے یہ تو فضول بات ہے سب سے زیادہ جو پس رہا ہے کرپشن کی وجہ سے وہ تو غریب آدمی ہے کامل آدمی ہے جی چونکہ اس کی تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے مجھ سے پولیس والا پیسے نہیں لے سکتا ہے مجھ سے ربنیو افسر جو ہے وہ پیسے نہیں لے سکتا ہے مگر غریب بات بھی جو ہے وہ تو ونرے وال ہے وہ تو ونرے وال ہے تو یہ کہنا کہ جی ان کو تو کرپشن کا تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو بہت فضول بات ہے یہ کوئی ماننے کی بات ہے اور کرپشن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے چلیے کٹواری گردہور کے لیول تک وہ ہو یہ تو انگریزوں کے راج میں بھی تھا کرپشن ات دی ہائیس لیول کرپشن ات دی سمیٹر پاور کرپشن وہ لوگ جنہوں نے ہوئی کپٹر دی کمالنگ ہائیٹس اپ پاور وہ کرپشن میں انوالڈ ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف انڈیپینڈنڈ انویسٹیگیشن ہو جی وہ ہیں جو کہ جو جو سپریم کورٹ کے خلاف گینگ ڈاب پیر سی جنہوں جی تاکہ سپریم کورٹ جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے آم آف لاؤ ان کی گردن تکنا پہنچ جائے جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی ہیں لارڈ انڈر کی صورتحال ہے مختلف مسائل ہیں آم آدمی اس قدر علج گیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سرکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی وہ سرکوں پر آیا ہے اس کی کوئی سنی نہیں گئی ہے لہٰذا وہ اپنے مسائل لبیڑے اور حکومت کو حکومت کرنے دیں اس سے بھی تو کنفیوجن زیادہ ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ گورننس ٹھیک ہوتی تو پھر تو آم لوگ میں اور آپ جتنے بھی چیختیں چلاتے ہیں اس کا تو کوئی اثر نہ ہوتا کیونکہ آم آدمی تو خوش ہے آم آدمی کو پانی بھی مل رہا ہے آدمی آدمی کو گیس بھی مل رہا ہے آم آدمی کو آٹا بھی مل رہا ہے آم آدمی کو گرمی کے موسم میں پانی بھی مل رہا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے مگر آم آدمی تو یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں بٹھ آن ٹاپ آف دائر آن ٹاپ آف دائر جو گورنمنٹ ہے جو اگزیکٹیو ہے اس کی وہ سازش کر رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف آزاد ادلیہ کے خلاف سازش کر رہی ہے آزاد ادلیہ کو گرانا چاہتی ہے آزاد ادلیہ کو پیرلائز کرنا چاہتی ہے یہ سب آپس میں ملیں گے کنورجنس ہوگی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں اگر اس کا انہوں نے بندوبست نہ کیا یہ لوگ اٹھ کڑے ہوں گے اور ایسا خونی انقلاب آئے گا کہ ان کی طبیت ساپ ہو جائے گی